اسلام علیکم میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آج میں دیڑ تمرگرہ میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے اس وقت یہاں ایک بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں اور یہ آج جو احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے یہ عمران حنر کی رہائی کے لیے مراہ سید کو تحفظ دینے کے لیے ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے پرچم لیے یہاں لوگوں کی اقتداد موجود ہے اور ابھی لوگ یہاں اکٹے ہو رہے ہیں ابھی جو کرک سے جو امیدوار تھے کرک سے جو ایمینے تھے شاہد اٹک ابھی وہ یہاں نہیں پہنچے ابھی یہاں کے مقامی قائدین یہاں وجود ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد میں یہاں نوجوان اکٹے ہو چکے ہیں یہ جذبہ ہے یہاں یہ جنون ہے آج آپ کو پتا ہے چھے تریخ کو ایک دلسہ اسلامباد میں ہونا تھا وہ دلسہ تو منصور ہو گیا لیکن اب دلسے پورے ملک میں ہو رہے ہیں اب پورے ملک میں لوگ نکل رہے ہیں اس کی مثال یہ لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ نوجوان موجود ہیں اور ان نوجوانوں کا باہر آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ امران حان کی رہائی چاہتے ہیں ان لوگوں نے اپنے امیدواروں کو بہت صرف اس وجہ سے دیا تھا کہ امران حان کی رہائی ہو لیکن فارم فورٹی سیون والے آگے فارم فورٹی فائی والوں کو پیچھے کر دیا گیا لیکن یہ لوگ ہار نہیں مانے لیکن لوگ آج بھی باہر ہیں آج بھی اس مبارک رات میں یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یکر وزیراعظم چاہیے تو امران حان چاہیے مرات حید کے تحافظ کے لئے باہر ہیں امران حان کے رہائی کے لئے باہر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک بڑی تعداد میں نوجوان اکٹھے ہو گئے ہیں پاکستان ترکین صاحب کے پرچم آج یہاں موجود ہیں آج سے کچھ ماہ قبل میں نے یہاں سروے کیا تھا تب میں نے سروے کیا تھا تو کوئی پاکستان ترکین صاحب کا پرچم یہاں نظر نہیں تھا آرہا لوگ یہ بتاتے ہوئے ڈڑتے تھے کہ ووٹ کس کو دینا ہے لیکن لوگوں نے الیکشن ڈے پہ آٹھ فروی کو اپنا فیصلہ سنایا اور آج اس ووٹ کی طاقت سے یہ لوگ پاکستان ترکین صاحب کے پرچم لہرہ رہے ہیں اور یہ سمجھ سے ہیں کہ ووٹ کی طاقت سے ہی اصلی انقلاب آئے گا اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا باشی استحکام نہیں آئے گا یہ مناظر ہیں اس ٹائم لویڈ دیر کے تمرگرہ کے تمرگرہ میں ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں تمرگرہ کے لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ لوگ عمران حان کے رہائی چاہتے ہیں جب ان لوگوں سے بات کی جائے ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ عید کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ عید ہی کیا جو عمران حان کے بغیر ہو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عید تب منائیں گے جب عمران حان باہر آئیں گے یہ مناظر ہیں اس ٹائم دیر تمرگرہ کے یہاں سے مقامی رہنما شہالہ صاحب موجود ہیں شہالہ صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام صاحب یہ ایک بڑی تعداد میں نوجوان نکلے ہیں میں دیکھ رہوں وہاں تک وہ پیچھے بھی لوگ کر رہے ہیں یہ گلسے جیسا منظر ہے چھے تریخ کو ایک گلسہ اسلامباد ہونا تو وہ تو منصور ہو گیا لیکن چھے کا گلسہ دیر میں چل رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگ بہت دور سے آئے ہمارے جلسے کو کوریج دینے کے لیے ہمارے دو ایشیوز ہیں ایک تو ہم مرشد عمران خان کی بائزت رہائی چاہتے ہیں جن تین کیسز میں اس کو تواتر کے ساتھ وہ سزائی سنائی تھی وہ تینوں کنوکشن وہ آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں لیکن پتہ نہیں کون چاہتا ہے دوسرا ہم مراد سعید صاحب کو جوہے نہ تحفظ جاتے ہیں وہ نوجوانوں کا لیڈر ہے اور پورے پاکستان کا لیڈر ہے وہ پاکستان کے جو پچیس کروڑا وام ہے اس کی دلوں کی دڑکن ہے جس طرح مرشد دڑکن اس طرح وہ بھی ہے وہ ملاکن ڈیویجن کی آن ہے شان ہے اور بان نہیں تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے ون ان ان لی کے مرشد عمران خان کی بائزت رہائی اور دوسرا مراد سعید کو تحفظ دیا جائے اس کو جوہے نہ باہر لائے جائے ہمارے دو مطالبہ دوسرا آپ نے چھے فیبر اپریل کا وہ جو جلسے کیوالے سے کہا تو انشاءاللہ عید کے بعد ہم جوہے نہ دمادہ مست کلندر کریں گے انشاءاللہ اسلام آباد تو کیا پورا پاکستان بند کریں گے یہ جو فارم پورٹی سیون کی پیدوار ہے نا اس کو ہم انشاءاللہ تگنی کا ناچ نہیں چاہیں گے اس کو ہم بتائیں گے کہ لوگ اپنا حق لیتے کیسے ہیں کیپی میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ پشاور ریجن میں ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی لیں گے ایک تو ہمارے ٹریبیونر سے یہ امید ہے کہ وہ عید کے بعد جوہے نہ ہمارے فیصلے جلدی جلدی سنا دے اگر کچھ اس طرح ہوا کہ ہمیں پتہ لگیا کہ ہمارے حق پر جوہے نہ وہ ڈاکم مار رہا ہے اور ہمیں آگے نہیں آنے دیتے ہمارے امکیز کو جو جیتے ہیں جو ہمارے امین ایس جیتے ہیں اس کو آگے نہیں آنے دیتے اس کو کی نوٹفیکیشن نہیں کرتے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ صحیح امید ہے اور اس نوجوانوں سے انشاءاللہ اتنا میں پر امید ہو کہ یہ نکلیں گے انشاءاللہ مرشد کے رہائی کے لیے بھی نکلیں گے مراد سعید کے لیے بھی نکلیں گے اور فارم پورٹی سیون کی یہ جو پیداوار ہے اس کو ہم انشاءاللہ گسیٹ کے یہ سملیوں سے باہر نکال دیں گے بہت شکریہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہے اس ٹائم دیر تمرگر کے ایک بڑی تداد میں یہاں نوجوان پہنچ چکے ہیں آج جلسہ دیر میں ہو رہا ہے اسلامباد میں ہونا تھا لیکن آج دیر والوں نے کہا ہماری باری ہے ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے اور ایک بڑی تداد میں دیر کے گیرتون سہری باہر نکلا ہے باقی کیا صورتحال ہوتی ہے لوگوں کے جذبات بھی آپ کو دکھاتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتا دیں عید آج آ رہی ہے بزاروں میں رش نظر آ رہا ہے تو مرشد کے بغیر آپ مرشد کہہ رہے ہیں مرشد کے بغیر جو قسم خدا کی عید پی کی ہے مطلب زندگی میں پہلی دفعہ کیسی عید آ رہی ہے جو جو نا مطلب جب بندہ کسی کو مرشد آ رہی ہے تو پھر اس عید کا ہاں پی کی عید ہے میٹی بالکل نہیں ہے ہم عید صرف ہمارا جو ابھی وہ جلدی ہے کہ جلدی عید آئے اس میں صرف ایک ریزن ہے کہ ہم عید کے بعد جو ہیں تحریک شروع کرنے والے ہیں مرشد کے رہائی کے لیے نا تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جلدی عید آ جائے اور عید گزر جائے عید تو ہماری تب ہوگی جب مرشد باہر ہوگا انشاءاللہ وہ بڑی عید ہو جب مرشد باہر ہوگا تب عید ہوگی یہ جذبات ہیں باقی مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے پوچھیں گے ان کے کیا جذبات ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ